جائے سری رام ہنمان جی کے بھکتوں بہت بہت پرنام ہے آپ کو میرا میں امدہ باست سے آیا ہوں اور اکھیل بھاردی بیرہ کی پرشت کے عدیق آر کے ویشنوں صاحب اور ان کی ٹیم کو سادر نمشکار اور سادر پرنام اور آج یہاں ممبئی سے مایا نگری سے آئے ہوئے سبھی میرے ماتاؤں اور میرے بہنوں اور میرے بھائیوں ان کو سب کو میرا پرنام اور نمشکار یہ مایا وطی نگری ہے اور میں امدہ باست سے مایا وطی نگری کو دیکھنا آیا ہوں کہ میری سماج یہ رامانان گھرو کول ویشنوں ویرہ کی سماج کس طرح سے اس ممبئی نگری میں اس سائد کی طرح جی رہی ہے تو آپ کا یہ جینے کا جو محول دیکھیں ہم بھی امدہ باد میں جینے گے آج میرا یہاں آنے کا ایک ہی ہے تو ہے آرکے صاحب کی یہ جو سنے ملن آج دو دو ملن ہو رہے ہیں سنے ملن بھی ہے اور میری ماتوں اور بہنوں کا دن بھی ہے ان کو بہت بہت ہماری طرف سے سب کامنا ہے اور ہمارے اوپر آپ کا آسیرواد بنا رہے ہیں اور آپ کا پیار ہمارے سبی کے اپنے اپنے گھروں میں اور ہمارے پورے سماج میں بنا رہے ہیں اس سے کیا ہے کہ سماج ہماری آگے بڑھتی رہے ہیں صاحب بہت ایک سوک اور دکھی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سماج میں لوگوں کی ایک مانیتہ ہے کہ ہماری سماج بہت پیچڑی ہوئی ہے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس مانیتہ کو نکال دو پر کہ ہماری سماج کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے کچھ نہیں بچڑی ہوئی ہے کیونکہ ویشنو ویرہ کی سماج ایک وہ سماج ہے جو بھگوان رام کے وہاں سے اتھپن ہوئی ہے ان کا عشت ہنمانجی ہے اگر رامائن کی وجہ ہنمانجی سے ہوتی ہے تو پورے دیس کی وجہ ویشنو ویرہ کی سماج سے ہوگی بہت خوشی کی بات ہے میں بار بار میرے سماج میں جاتا ہوں مجھے بولنا آتا نہیں ہے میں ایک ہی بار 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 بولتا ہوں کہ میرا بھگوان میرا ہنمان ہے اور میں رامانمدی کل میں جنمہ ہوں مجھے جب جب منوش سے جون دے اور میں ہنمان جی کے بھگت بنوں اور مجھے ویشنو سماج میں مجھے جنم دے مجھے بہت گروہ ہے میری سماج پر میں پاگل ہوں سماج کے لیے کہ اگر میری سماج میں جو سکتی میں آج اور آپ سے بھنتی کر رہا ہوں کہ میں آج آپ ماروار سے زیادہ مجھوریٹی ہے ماروار ماروار سے مجھوریٹی ہے میں میوار کا لڑکا ہوں مر میں بھگوان قسم کہتا ہوں کہ میں اندوستان کے ہر ویشنوں سے پیار کرتا ہوں مجھے اندوستان کا ہر ویشنوں چاہیے ہر ویشنوں چاہیے ہر ویشنوں کی سماج کا ہر آدمی ایک بچہ سے بچہ میرا کو چاہیے جس سے میں پیار کروں ماروار میوار گجرات مہاراشت یوپی ایمپی سب دیماغ سے نکال دو ایک ہی سٹیج پہ صرف ویشنوں 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 کی سماج چاہیے ویشنوں ویرہ کی سماج آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی چودری سماج یا کوئی رازبور سماج تو وہاں سے ہے وہاں سے ہے جو بھی سماج ہے مگر ایک جھوٹ ہونا پڑے گا ایک جھوٹ کے ساتھ میں اپنے سماج کو آگے بڑھانا پڑے گا جتنے بھی تنتر منتر جتنے بھی سنگ جو چل رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس چمالی سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میرا آٹھویں کلاس پاس گھوپال ویشنوں احمدہ باد سے مندر کی سیوہ کر کے بھگوان رام کا حاصل واد لے کے احمدہ باد آیا ہوں میرا ایجوکیشن بہت ہائی ہے میں میڈل کلاس پاس ہوں اور صاحب برا مت لگا نا ایجوکیشن کی میں بہت مان رکھتا ہوں کیوں کی اکھیل بھارتی ویشنوں فریشت جو کام کر رہا ہے نا مجھے بہت سرانے ہیں اور ہم کو جو لیڈر ملے آر کے ویشنوں میں بہت سرانے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کی بھگوان ایسا لیڈر ہر سماج کو دے صاحب ہم احمدہ باد میں باتیہ سنگ جو ہمارے اتیاک سے چندو بھئی ویشنوں میں ان کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کی وہ آنے والے تھے مگر ان کی تبیت بگنے سے وہ نہیں آسکتے مگر گجرات کے اندر تہلکہ مچا رکھا ہے سماج کے پرتی کی وہ آدمی پورا کا پورا سماج سمرپن بھے اور اس کی ہم ٹیم بن کے ان کے ساتھ ورک کر رہے ہیں چالیس آدمیوں کا جمعہ اٹھایا لاشت چودہ سال سے چودہ سال سے چالیس بچوں کو ہر سال ماں سے چالیس بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں اور وہ بچے سماج کے وہ بچے جن کی حقیقت کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے پیتا جی ان کے ماتا جی ٹولت کلاس کے فار اس کے بعد گریجویٹ کرانے کی ان کی طاقت نہیں ہے انہی بچوں کو ایڈویشن دے رہے ہیں اور انہی بچوں کو ایڈویشن میں آگے بڑھا کہ ان کا خرچہ کھانا رہنا اور ان کی پڑھائی کا خرچہ دے رہے ہیں اب کنڈیشن لاشت پہ سال میں یہ پوزشن آگئی کہ وہاں پر ہم کو لوگوں کی گالیاں سننی پڑھ رہی ہے کہ بھائی ہمارا بچے کو ایڈویشن کیوں نہیں ہم بھی قریب ہیں پر وہاں کی کیپی سٹی چالیس بچوں سے زیادہ نہیں ہے تو صاحب ہم نے دو سال میں کچھ اسطرے کا ماحول بنایا کچھ اسطرے کی محنت کر رہے ہیں کہ وہاں پر پانسو بچے ایک ساتھ میں گریجویٹ ہو کے نکلے اور وہ پانسو بچوں کا سپنا دور نہیں ہے صاحب میں آپ کو بول رہا ہوں زیادہ سے زیادہ دو یا تین سال میں ابھی یہ رام کہ تھا احمد آباد میں پورے بھارت کا جو پورا نیتر تو ہے کی ویشنو ویرا کی سماج ایک سٹیج پہ آئے ایک جھگے پہ وہاں کا سب کچھ یہ پلاننگ کریں اسی کنڈیشن میں ہم نے سماج کے پرتی مدیت سنگ نے پورے بھارت کو انوائٹ کیا ہے کی احمد آباد کے اندر دو جار بیس کو رام کتھا کا پروگرام رکھا ہے رام کتھا سب جگہ ہوتی ہے سب جگہ ہو رہی ہے مگر یہ پروگرام ہم نے رام کتھا کھل کے بول رہے ہیں کی رام کتھا ہم نے اس لیے رکھی ہے کی پانسو بچے ویشنو سماج کے گریب پریوار کے جو گریجوٹ نہیں ہو رہے تھے وہ گریجوٹ ہو کے نکلے اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا اور اس کا اسی سے ایک روڑ اسی لاکھ سے ایک روڑ کا خرچہ ہے وہ ہم نے پورا شیٹ کر چکے ہیں کسی ایسے کسی وہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کتھا کا جو ہمارا خرچہ تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے گنتی کے پانس لوگوں نہیں پورا کر دیا اب رہی بات کہ وہاں پر دو سو روم چاہیے تو صاحب میں آپ کو یہ چیز کیوں بول رہا ہوں کہ یہ چیز آنے والے ایک سال دو سال بات میں بومبے میں ڈیسیزن لو کہ وہ چیز یہاں پر بھی ہونی چاہیے دو سو روم ایک سو اور تین منڈل گزرات کے اندر بیشنوں سماج کے ہیں ایک سو تین منڈل اور جو گرو جی آج آئے ہوئے ہیں ان کے ساندیہ میں ایک سو تین منڈل ساتھ میں بیٹھ کے کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا سارے سب کو پکڑ کے کھیچ کے اور ایک زگے پہ بٹھائیں اور ایک سو تین منڈل سے یہ کروایا کہ اس رام کتھا کے اندر آپ کو یہ رام کتھا کو ساکھ ساتھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سیوہ دینی ہے اور پھر آپ کو جو آسیرواد دینا ہے وہ دے ہو دینا تو میرے کوئی پورا وشواز ہے کہ ایک سو تین منڈل زیادہ تو میں کچھ نہیں بولوں گا مگر ہر ایک منڈل ایک روم اس مدیہ سنگ کو احمد آباد میں دے گا تو ایک سو تین روم ہو گئے اور دو لاکھ ہی کونہ جار روپیہ اس روم کی قیمت سماج کی رکھی اور تو صاحب ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مہینہ اینڈ ہو رہا ہے آگلا مہینہ مگر ہماری بائیس تاریخی ایک میٹنگ ہے راجکورٹ کے پاس میں وہ میٹنگ اور اس کے پاس سیکنڈ میٹنگ میں دو سو ہی ایک روم مک ہو چکے ہوں گے کیونکہ ابھی ایک سو پچاس سے اوپر کروز ہو چکے میرا کنکہ مطلب یہ ہے کہ آج یہاں پر ملے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور مجھے ریلی بہت پوشی کی بات ہے کہ بومبے میں مجھے بولنے کا موقع ملے اور اتنی پیاری میری سماج میرے بھائی میرے بہنوں میری ماتوں میرے پیتا چلیہ سبھی بچے بچوں کے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ بسکس کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں مجھے ایک ہی عارتی کچھا ہے کہ اگلا جو فنکشن ہوگا جو یہاں پر میوار کا فنکشن ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں یہاں پر میوار کا فنکشن بھی آپ نے سنا ہے میں نے کوئی آج لگا کہ میوار والوں کو پتہ ہی نہیں کہ آج یہاں پر ایک اور فنکشن ہے اور آپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہاں کا فنکشن ہے مگر نیکس فنکشن جو ہوگا نا اس میں میوار کو بھی آپ کے ساتھ لاؤں گے اور آپ کو بھی ان کے ساتھ لاؤں گے کیونکہ ہم جب تک جتنا زیادہ یونیٹی نہیں بنائیں گے جب تک زیادہ یونیٹی زیادہ تک اپنی کونٹیٹی لوگوں کی نہیں ہوگی تو ہم کچھ اچھا کام نہیں کر سکتے کیونکہ کام کرنے کے لئے لیڈر چاہیے مگر اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے اگر آپ سماج کا ساتھ نہیں ہوگا تو کوئی بھی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتے آپ ہر طرح سے سکشم ہے بھگوان رام کے سانتی ہیں بھگوان ہنمان جی اپنے عشت ہے کملا دیوی اپنی ماں ہے تو کس کے مائی کلال کی طاقت ہے ہمیں کسی طرح سے دھگا سکتا ہے ہم بہت خوش ہے اور ہم اسی پریوار میں اور اسی ویشنو کل میں جنم لینے کی بار بار واپس ریکویش کرداؤں کہ میرا جنم ہوئے تو ویشنو کل میں ہی جنم ہوئے دنیا درشن دیجیٹل مومبار